موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے میرے رب پس تُو مجھے بتا کہ تُو کہاں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک حدیث میں آیا کہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا کہ اے میرے رب اگر تُو میرے قریب رہتا ہے تو میں تجھ سے آہستہ اپنی عرض پیش کروں اور اگر تُو کہیں دور ہے تو تجھے زور سے پکارا کروں کیونکہ اے میرے مولا میں تیری خوبصورت آواز کو تو سنتا ہوں لیکن تُو نظر نہیں آتا پس تُو مجھے بتا کہ تُو کہاں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انا امامک انا امامک کہ میں تیرے آگے وَأَنَا خَلْفُكَ میں تیرے پیچھے وَأَنْ يَمَيْنِكَ میں تیرے دائیں وَأَنْ شِمَالِكَ اور میں تیرے بائیں اَنَا جَلِيْسُ اَنَا جَلِيْسُ اَنَا جَلِيْسُ اَبْدِ اَنَا يَذْكَرْنِ وَأَنَا مَاہُ اِذَا دَعَانِ اَنَا جَلِيْسُ جَبْ وَو مُجھے بُلاتا ہے اُس کے بعد کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ کیا تُو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ یعنی اَوْحَا اللَّهَ تَعَالَىٰ إِلَىٰ مُوسیٰ اَتْحِبُّ اَنْ اَسْكُنْ مَا أَكَ فِي بَيْتَكْ يَا مُوسیٰ کہ کیا تُو چاہتا ہے اَسْكُنْ مَا أَكْ کہ میں رہوں تیرے ساتھ فِي بَيْتَكْ تیرے گھر میں یا موسیٰ کیا تُو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر میں رہوں؟ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام خوشی سے سجدے میں گر پڑے اور عرض کی کہ اے اللہ تُو کیوں کر میرے ساتھ میرے گھر میں رہے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے موسیٰ کیا تُو جانتا نہیں کہ میں اپنا ذکر کرنے والے کے پاس بیٹھا رہتا ہوں؟ میں اپنا ذکر کرنے والے کے ساتھ بیٹھا رہتا ہوں اور جب کبھی میرا بندہ مجھے ڈھونڈتا ہے جب بھی مجھے ڈھونڈے گا وہ مجھے پا لیتا ہے۔ موسیقی 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 موسیقی